زخموں کے حل الفاظوں سے ادا نہیں ہوتے ہیں کچھ باتیں کہہ دینے سے کسی کے زخم نہیں بھر جاتے ہیں کچھ آہیں ہوتی ہیں انسنی سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنائی جاتی ہیں اپنا حال دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھول کر رکھ دیا کریں جو بھی چاہیے آپ کو اللہ پاک سے مانگنا چاہیے آج نہیں ملا تو کل مل جائے گا لوگوں کو سنانے سے کیا ہوگا وقتی تسلی وقتی ہم دردی لیکن جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لئے یقیناً وہاں سے موجزات کر دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی کی الجنیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ آزمائش پتہ نہیں کب ختم ہوگی تو آپ کو یہ بات سوچنی ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے رحم مانگنا ہے کرم مانگنا ہے اور دعا کرنی ہے کبھی کسی کے دل میں ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں بھی کہہ پاتے ہیں لیکن یقین جانئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہاں سے قبولیت کے فیصلے کر دیتے ہیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لاسکتے ہیں تو آپ کے نصیب کو بھی آپ کے نصیب میں بھی چاہت کو لکھ سکتے ہیں نا اپنی پریشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بتا دیا کریں اور مطمئن ہو جائے کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کیا کریں پانچ وقت نماز پڑھا کریں ہر مستے کا حل آپ کو اللہ پاک سے بات کرنے کے بعد مل جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے لئے درد اور احساس ہو لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کریں غلط کریں آپ کو کہیں نہ کہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے تو اس کو ماف کر دیا کریں درگزر کر دیا کریں کیونکہ ماف کرنے سے آسانیاں ہو جاتی ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہے تویر ہوتی جا رہی ہے لیکن اتمنان رکھئے اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑ بھی رہا ہو کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو بھی آپ نے اتمنان رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لئے راحتیں عطا کر دینی ہے جن کا خیال آپ کے دل سے کبھی گزرا بھی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہو تو بھی آپ نے حمد رکھنی ہے جب کوئی آپ کو ادھورت چھوڑ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل کرنے کے لئے پہلے سے بھی بہترین وسیلے بھیج دیتے ہیں دنیا کا سب سے کمزور انسان وہ ہے جو لوگوں سے ہمدردی تلاش کرتا ہے جو لوگوں کو اپنے باتیں بتانے کے لئے وقت ڈھونڈتا ہے اور اللہ پاک کو بتاتا ہی نہیں ہے جبکہ اللہ پاک تو پانچ بار بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ مجھ سے بات کرو میں ہی تمہیں کامیابی عطا کروں گا میں ہی تمہیں سکون دوں گا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے ذکر سے ہی دلوں کو سکون عطا کیا جاتا ہے جب دل تھک جائے تو جان لیجے کہ آسمان سے آپ کے لئے قبولیت کے اب فیصلے اترنے والے ہیں جب دعائیں سچے دل اور یقین پر آ جاتی ہیں تو یقین جانئے کن بھی فرما دیا جاتا ہے اور وہاں سے موجزات ہو جاتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و تعالی بے شک کاتیب تقدیر ہیں آپ کے لئے وہاں سے موجزات کر دیں گے جہاں سے آپ نے نہیں سوچا ہوگا اللہ پاک ہے نا آپ کے لئے آسانیہ کر دیں گے آپ مطمئن ہو جائے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر آپ کو یہاں تک لائے ہے تو یقیناً آگے بھی آپ کا ساتھ دیں گے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ پہلے اکیلہ چھوڑا تھا اور نہ ہی آگے اکیلہ چھوڑیں گے اللہ پاک ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے آپ کے لئے آسانیہ ہو جائیں گی بس آپ نے یقین رکھنا ہے آپ کو اس صبر کے بعد صلح دیا جائے گا اب آپ کے لئے موجزے ہوں گے اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے اللہ پاک ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یقیناً انقریب خیر سے آپ کے لئے موجزات ہونے والے ہیں سارے وسوسوں کو اپنے دل سے نکال دیجئے چین دل کا حال جو ہے اللہ پاک کو بتا دیجئے اور اللہ پاک سے مدد مانگئے سب مخالف ہو جائیں آپ کے لیکن پھر بھی آپ نے دعا کرتے رہنا ہے اور توقع کرنا ہے اپنی مانگی گئی دعاوں پر کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا کب ہوگا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی تو ایک لمحے میں صرف اور صرف ایک لمحے میں سب بدل دیتے ہیں بس جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے وہاں تھوڑا سا اور مانگ لیجئے کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم کے صبر میں آپ کو کتنا کچھ عطا کیا جانا ہے آپ کے نصیب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا کچھ لکھ دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو تھام لیتے ہیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیں گے یہ مت سوچئے کہ مستقبل کیسے بلدے گا بلکہ یہ سوچئے کہ جس لمحے میں ابھی آپ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو آپ کی سانس آنے سے پہلے بھی اس لمحے کو بدل سکتے ہیں بس آپ نے اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اگر آپ کے نصیب میں کامیابی ہے اور کچھ بھی ہے جو آپ کے نصیب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا ہے تو آپ کا نصیب آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا دعائیں مانگتے رہا کریں کیونکہ دعائیں ہی تو ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب لے کر جاتی ہیں دعائیں ہی تو ہیں جو ہمیں قبولیت کی منزل تک لے کر جاتی ہیں اور دعائیں ہی تو ہیں جو آپ کو کن کی بارشوں تک لے جاتی ہیں تو جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے وہاں تھوڑا سا اور یقین سے مانگ لیجئے کیونکہ کیا پتہ کیا معلوم کہ ہماری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی وہاں سے قبول کر لیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہ ہو تو میری پیاریوں ہاتھ اٹھائیے اور اسی لمحے میں دعا کر لیجئے اللہ پاک یقیناً آپ سب کے دل کی حاجات کو دعاؤں کو انشاءاللہ ضرور قبول کر لیں گے آمین سمہ آمین السلام علیکم میری پیاریوں ویلکم ٹی ایڈا دے ویلکم ٹی ایڈا ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین میری پیاریوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بہت دل سے شکریہ کہنا چاہتی ہوں جب میں نے ایک دو ویڈیوز میں موٹیویشنل ورز نہیں شیئر کیے تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بار بار کہا اور پوچھا بھی اور آپ نے مجھے انسٹا کی سٹوری پر بھی کہا کہ آپ ہی آپ نے موٹیویشنل ورز لازمی پوسٹ کرنے کیونکہ آپ کے ورز سے ہمیں ہمت مرتی ہے جب آپ بتاتی ہیں جس طریقے سے آپ بتا رہی ہوتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا رکھتا ہے میری پیاریوں اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے میں پوری کوشش کروں گی اچھے سے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے لیے موٹیویشنل ورز لے کر رہا ہوں جو آپ کو ہمت دے سکے اور جس طرح سے ایک ٹوٹا ہوا دل پریشان دل ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی میری پیاریوں آج کے ویڈیو میں بہت ہی پیار سی جو دو میرے کا سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئے کرنا چاہوں گی جس میں سے پہلی میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف آیت کریمہ اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف یا ودود ہو یا لطیف ہو تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کر دینے پر موجزات کر دینے پر قادر ہے اللہ پاک سے مانگ کر دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے آپ کے لیے سانیہ کرتے ہیں اور کیسے آپ کے لیے موجزات ہوتے ہیں اور میری پیاریو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کہ سکولر نہیں ہوں کہ ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنگار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے آمین تو میری پیاریو آج کی جو پہلی میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف آیت کریمہ وہ میں آپ کے سر شیئے کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہر لکھتی ہیں السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ کے پیاریاں بھی خیریت سے ہوں گی اللہ تعالی آپ سب کے دل کی دعاوں کو حاجات کو قبول فرمائے اور سب کے لیے غیب کے طریقوں سے موجزات ہوں آمین سمہ آمین آپی میں آپ کے ویڈیوز کو 2021 کے اکٹوبر سے فالو کرے ہوں اور اللہ پاکہ بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی ہے تو آپی اللہ تعالی کے حکم سے آج میں آپی دل سے نماز بھی پڑھتی ہوں دعا بھی کرتی ہوں اور مجھے میری مانگی گئی دعاوں پر آپی بہت زیادہ یقین بھی تھا جب آپی اللہ تعالی نے مجھے تحجد کے سجدوں میں وہ سب کچھ کر دیں گے جیسے قرط آپی کی میرے کا سٹوریز میں ہوتا ہے تو آپی شروع کرتے ہیں 2021 سے یہ میریکل جب سے میری زندگی میں آنا شروع ہوا وہاں سے آپی اس سفر کو تو آپی ہوتا کچھ ہوں ہے جب آپ کے سٹوریز رینڈم لی میرے سامنے آئیں اس وقت تو آپی میرے دل میں کچھ تھا بھی نہیں کیونکہ آپی کچھ سال پہلے میں ایک دروازہ بند کر چکی تھی لیکن آپی اس دروازے نے مجھے بہت تکلیف دی تھی جیسے کہ آپی اکسے دروازہ بند کرتے ہوئے ہاتھ بیچ میں آ جاتا ہے تو ہماری انگلیاں ایسے ہو جاتی ہیں کہ آپی ہم میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے اسی طرح آپی میری زندگی میں بھی ایک دروازہ تھا جس کو آپی میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا نہ کہ صرف بند کیا بلکہ اس پر تالے لگا دیئے کہ دوبارہ میں اس طرح پیچھے مڑ کر بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ آپی میرا رشتہ جو ہے میرے آپی تایابو کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا اور آپی ہم لوگ پہلے ایک ہی گھر میں رہتے تھے لیکن آپی ان لوگوں نے ہمیں اتنی تکلیف دی اور ان لوگوں نے آپی میرے ابو کو بزنس میں اتنا لاؤس دیا کہ پہلے آپی میرے ساتھ رشتہ کر کر رکھا آٹھ سال میرا ان کے ساتھ رشتہ رہا اور آپی جیسے ہی بزنس کی بات آئی تو تایابو نے آپی پارشیلٹی شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے شیرز اتنے تھے تو میرے اتنے تھے جبکہ آپی میرے ابو کا سب سے زیادہ حصہ بنتا تھا لیکن آپی انہوں نے دینے سے ساب ساب انکار کر دیا اور تو اور آپی میرے ساتھ اپنے بیٹے کے رشتے کو بھی کیا اور اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ مجھے اب ان کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنی اور نہ ہی میں ان کے ساتھ آگے اپنی زنگی کو گزارنا چاہتی ہوں مجھے اب آگے بڑھنا ہے لیکن آپی میرے لیے بہت تکلیف کا لمحہ تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز سے نہیں نکر پا رہی تھی لیکن میں نے اس چیز سے فائٹ تو کرنا ہی تھا نا اپنے گھر والوں کو اس آگ میں تو نہیں آپی چھوڑ سکتی تھی جس میں وہ اتنے سالوں سے صرف اسی لیے جگ رہے تھے کہ میرا رشتہ ہوا ہے کہ میرا رشتہ نہ ٹوٹ جائے اور اینڈ پر آپی جب میرے ابو ترقی کر رہے تھے تو ان سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ ہی ختم کر دیا برحال آپی اس دروازے کو میں بند کر کر بہت آگے آ چکی تھی میں نے اپنی سٹیڈیس کمپلیٹ کی میں بینگ میں جاب کر رہی تھی اور بینگ میں بھی اللہ پا کا شکر ہے پہلے نارمل پوست پر تھی لیکن اب الحمدللہ بہت اچھی جاب ہے میرے پاس اللہ پا کا بہت بہت شکر ہے میرے انڈر پانس سے چھے برانچز آتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ترقی دیتے گئے اور ابھی آپی جیسے کہ میں نے بتایا 2021 میں آپ کے ویڈیوز میرے سامنے آئیں تو آپی میں نے آپ کے ویڈیوز کے تھرو ہی آیت کریمہ پڑھنا شروع کیا لیکن آپی میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں کیا دعا کروں آپ نے سب کچھ تو دے دیا ہے اللہ پا کا شکر ہے کہ بہترین گھر ہے گھاڑی ہے صحت تندرستی ہے ماں باپ میرے سر پر ہیں دعائیں کرنے کے لئے میرے پاس اتنے سارے لوگ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں کیا مانگو کیونکہ آپی میں نہیں مانگنا چاہتی تھی اس انسان کو جس نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی برحال آپی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل میں اصل حقیقت کیا ہے اور کہیں نہ کہیں آپی دل کے کس کونے میں ہم کچھ تو مانگ گی رہے ہوتے ہیں برحال آپی میں تو بھول گئی لیکن اللہ تعالی نہیں بھولے اور اللہ تعالی کو میری ایک ایک ایفرٹ یاد تھی اور اللہ تعالی کو میرا وہ ایک ایک آنسو یاد تھا جو آپی میں نے ان تکلیف کے لمحوں میں گزارا برحال آپی اسی طرح وہ گزرتے گزرتے یعنی کہ آپی 2021 جو ایئر تھا وہ آپی نائنٹ آفیئر تھا میرے اس ریلیشن کو جو کہ آپی اس سال میں میرا ریلیشن اینڈ ہوا تھا برحال آپی اسی طرح میں نے بہت تکلیف کو فیز کیا دیپریشن فیز کیا میں آپی نیند کی دوائیاں وغیرہ بھی کھا رہی تھی لیکن آپی آپ کی ویڈیوز کے تھو والحمدللہ میں نے نیند کی دوائیوں کو بھی کھانا چھوڑ دیا مشکل ہوتا تھا لیکن آپ کی آواز سنتی تھی نا تو نیند آ جاتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے کچھ مانگنا تو نہیں ہے لیکن کم اس کم ان کی آواز سن کے نیند آ رہی ہے تو یہی کافی ہے کیونکہ آپ جو میں میڈیسن انٹیک کر رہی تھی اور خودی سے وہ میری باڈی پر بھی رییکشن کر رہی تھی اور میرے آپ ہارمونز بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے برحال آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک میرے کل تو یہ ہوا کہ میں نے میڈیسن کھانا چھوڑ دی آیت کریمہ پڑھنے سے اور آپ کی جب آپ میرے سٹوریز آتی تھی وہ سنتے سنتے کب نید آ جاتی تھی اور سکون آتا تھا اور یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرتے ہیں چاہے دنیا جتنی مرضی تکلیف پہنچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت نہیں کر سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے کرتے ایک دن دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تحجد کی نماز پڑھوں میں رات کو اٹھتی ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیوں آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر آپ یقین کریں یہ کونٹینیوزلی ہونے لگیا تھا جیسے ہی دھائی سے تین درمیان کا ٹائم ہوتا تھا میری آنکھ کھل جاتی تھی یا آپ میرے کمرے میں کوئی زور سے چیز گٹتی تھی اور بعض وقت تو مجھے ایسے رکھتا تھا کہ جیسے آپ مجھے کوئی پکڑ کر آ کر میرے تھم سے ہلاتا ہے اور آپ میں جب دیکھتی تھی تو میرے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور آپ صرف اور صرف مجھے الگ سی ایک فیلنگ آتی تھی لیکن آپ یہ فیلنگ میں سمجھ نہ سکی اور میں نے پھر آپ کو انسٹا پر آپ کی پرانی آئیڈی پر آپ کو کافی میسیجز کیے خیر آپ نے مجھے آنسر دیا پارے میں بتایا تو آپ نے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو تو میں نے کہا کہ آپ مجھے سمجھ نہیں آتی نا آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ نے کہا کہ بیٹا چاہے دو نفل پڑھ لگو آہی رہا ہے بیٹا برحال تم اللہ تعالی سے دعا کرو اور اپنے نصیب میں تو اچھا مانگ سکتی ہو نا اپنے نصیب میں خیر مانگو اور اللہ تعالی سے اچھا مانگو بس پھر آپ ہی آپ کی باتیں ہمت دیتی تھی اور جس دن آپ سے بات تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ کس سے میری بات ہو گئی ہے کیونکہ آپ باتیں چھپاتی ہوں اپنے دل کا حال نہیں بتاتی لیکن جب آپ کو بتایا تو آپ نے بہت اچھا سمجھا یا اور آپ وہ دن اور آج کا دن میں پڑھنی شروع کی ہی لیکن آپ جو پہلے میری فجر کی نماز یا عشاء کی نماز قضاء ہو جایا کرتی تھی میں نے آپ وہ بھی ریگولیٹی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی الحمدللہ بس پھر آپ پھر اسی طرح پڑھتے پڑھتے میں عشاء کی نماز کے بعد آپ روٹین بنا لی تھی میں کہ گیارہ سو مرتبہ آیت کریمہ میں نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب میں بہترین مانگ ہے آپ آپ جو چپٹر تھا پہلے کا ماضی کا میرے وہ تو کلوس تھا اس کے بارے میں تو کچھ خیال نہیں آتا تھا نہ ہی ہم لوگ ان سے بولتے تھے کیونکہ آپ ہمارے گھر کے سفر میں دو گھنٹے کا وقفہ تھا تو آپ ہی ظاہر ملنا جلنا تو دور کی بات ہے ہم ان کی خیر خبر بھی رکھنا نہیں چاہتے تھے بس پھر آپ اسی طرح خاندان میں ایک اچانک سے شادی آگئی لیکن آپ ہم لوگ جانا نہیں چاہتے تھے اس شادی میں اور ہم سب کو بہت زیادہ فورسولی کہا گیا کہ آپ لوگوں نے آنا ہے لیکن آپ میرے ابو نہیں مانے برحال آپ خاندان کے کچھ بڑے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم لوگوں نے ہر حال میں اس شادی میں آنا ہے اگر نہیں آگے تو تم لوگ ہمارے ساتھ بھی بات نہ کرنا اب آپ جو لوگ جیسے میں شادی میں بہت انجوائے کری ہوں لیکن آپ میں اندر سے ختم ہو چکی تھی برحال آپ اللہ کا شکر ہے کہ شادی تو خیریت سے ہو گئی کیونکہ آپ میں اپنے غصے پر بہت مجھ کے کنٹرول کری تھی اسی لئے اللہ پا کا شکر ادا کری ہوں اور لکھنا بھی چاہوں گی کیونکہ آپ ہی کچھ سیٹویشن زنگی میں ایسی آ جاتی ہیں جو آٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں لیکن اگر وہ وقت گزر جائے تو ہمیں پھر اللہ کا شکر ہی کرنا چاہیے بس پھر آپ اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھ سے خود کونٹیک کیا جبکہ آپ ہی میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے مجھے ایک اننون نمبر سے کال کی اور انہوں نے کہا کہ میرا فون پک کریں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں برحال آپ ہی میں سمجھ تو گئی تھی کہ یہ اگر مجھے میسج کر رہے ہیں تو یہ کون ہو سکتا ہے میں نے ان کی کال کو پک کر لیا اور میں نے ان سے بات کی جب ان سے میں نے اسلام علیکم کہا ہی تھا تو جیسے ہی میں نے ان کی آواز سنی تو میں آپ ہی خاموش ہوگی اور آپ وہ وہ وہاں پر خاموش تھے میں یہاں پر خاموش تھی اور سمجھ نہیں آرہی ہم نے سائلنٹ کال کی کوئی سوچ سکتا ہے کہ بیس منٹ کوئی خاموش رہے اور بیس منٹ کی خاموش کی ایک الگ سی زبان تھی برحال آپ اللہ تعالی نے ہمیں کہیں نہ کہیں پر ایک دوسرے کے لئے لکھا تھا اور انہوں نے آپ پھر خود ہی سب سے پہلے بات کرنی شروع کی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھو مجھے پتا ہے شاید تو مجھے نہیں سننا چاہتی لیکن اگر سن لوگی تو بے شک خاموش رہو مجھے جواب نہ دینا لیکن آپ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے پتا کہ اتنے عرصے بعد اس طرح سے یوں مل جانا کیا کوئی چھوٹی بات ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملوا دیا ہے تو دیکھو تم اپنے دل کو بڑھا کرو میرے امی ابو اب بلکل بدل گئے ہیں اس ڈیڑھ سال کے چھٹکے نے انہیں ایسا تبدیل کیا ہے کیونکہ دیکھو کبھی کبھار کسی کا نصیب کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جب تک آپ کے ابو ہمارے ابو کے ساتھ تھے بزنس ساتھ تھا جڑا ہوا ان بھائیوں کا برکت بھی تھی اور خیر بھی تھی لیکن دیکھو اب کیا حال ہو گیا ہے ابو تمہارے کہاں پر اور میرے ابو کہاں پر میں نے کہاں مجھے نہیں پتا نہ ہی اس بارے میں کوئی بات کرنی ہے آپ نے کال کی میں نے آپ کی بات سن لی اور اب کہنا چاہوں گی کہ دوبارہ اس طرح مڑ کر بھی نہ دیکھئے گا لیکن آپ جیسے ہی ان کی کال بند ہوئی اب بھی کال بند کی ٹو سیکنڈ ہوئے ہی تھے کہ میں نے دوبارہ کال بیک کی اور میں نے روتے روتے انہیں کہا ابو کو لے کر آ جاؤ دل بڑھا کر لو ان غلط فہمیوں کو مٹا دو مجھے نہیں پتا کہ تم فکر نہیں کرو انشاءاللہ میں کچھ دوبارہ پڑھ کر دعا کری تھی اور آپ یقین کرے جاب پر بھی جاتی تھی لیکن آپ دل میں یہی کیا لاتا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بس پھر آپ اسی طرح تھوڑا سا ٹائم گزرا یعنی کہ آپ تقریبا دھائی مہینے اور ان کی آپ فیملی یعنی کہ میرے تائی ابو کے فیملی اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آگئی اب آپ جیسے ہی وہ لوگ اچانک اندر آئے ہیں تو امی ابو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے خاموش ہی تھے لیکن ابو جب آئے ہیں تو امی نے کہا آئیں بیٹھیں ابو نے کوئی بات نہیں کہی ہے تو بس پھر اب جب تمہارا دل چاہے آؤ نکاح کرو اور آ کر سادگی کے ساتھ رخصت کر کر لئے جو الحمدللہ آپ بیٹھے بیٹھے میری ان چار پانچ لوگوں کے بیچ میں دعا خیر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ سب ٹھیک کر دیں گے اب تم بھی مجھے معاف کر دو اپنے دل کو بڑا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دو ہر فیصلے کو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منزل تک پہنچا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے بھی خیر کریں گے الحمدلللہ 2023 کے آپ فیبرری میں میرا نکاح اللہ پاک شکر ہے کہ میں آپ کو اپنی سٹوری ایک سال ہونے سے پہلے لکھ کر بھیج رہی ہوں کیونکہ میں آپ زائر اس رہی تھی اور جاب وغیرہ بھی ابھی میں کری رہی ہوں کیونکہ آپ میرے ان لاؤز کو کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ پاک شکر ہے کہ سب کچھ آپ بہترین ہے جو فاصلے آپ ہی ہمارے گھروں میں بھی پڑ چکے تھے میرے آپ گھر کے قریب ہی تقریباً پندرہ منٹ کے فاصلے پر میرے امی ابو نے بھی گھر لے لیا ہے اور یہی پر ہم لوگ ساتھ ساتھ قریب قریب رہ رہے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہزبن اور میرے ان لاؤز دونوں جہیں مجھے جاب میں سپورٹ کر رہے ہیں اللہ پاک بہت شکر اور کرم ہے بس آپ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دعا کریں یقین سے کریں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میری زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور آج الحمد اللہ ٹوئنٹی 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 فور میں آپ لوگ کو اپنی امریکل سٹوری لکھ کر بھیج رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی شاید یہ ہی مرضی تھی اگر یہ آزمائش نہ آتی تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوتی اللہ پاک نے جیسے میری دعا کو قبول کیا ہے اور جیسے میرے لئے رستے آسان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کے دل کی دعا کو قبول کریں اور سب کی منزلوں کو آسان کریں اپنی دعا میں قلعہ تا پی یاد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دیں کیونکہ دیکھئے کہ آپ کے میرے سٹوری میں اتنی گہری گہری باتیں ہیں کہ جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ ہی ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے کہ واقعہ میں کچھ آزمائش زندگی میں اس لئے آتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کرو کسی کو اپنا دکھ سنانے سے بہتر ہے اللہ پاک کو اپنا دکھ سناؤ جو آپ کو سنیں گے اور بہترین حل بھی عطا کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگ کے لئے وہاں سے وسیلے بنائیں گے وہاں سے رستے دکھائیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو ہمیشہ اچھا سوچیں اچھا بولیں تاکہ اللہ سبحان و تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ کریں اور بہتری نسباب بنائیں اور میری پیاریوں جیسے کہ ان میری پیاری بہن نے نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھا ہے آپ لوگ اول آخر درود ابراہیم بھی پڑھ لی جیسے کہ ایک مرتبہ سوری یوسف بھی پڑھ رہی تھی باقی ظاہر پانچ وقت نماز اور تحجد کی نماز کی پابندی کر رہی تھی اللہ تعالی نے الحمد اللہ جب چاہتے کن فرماتے اور اللہ ضرور دعائیں قبول کرتے بس مانگ کر دیکھیں اللہ تعالی سے مانگ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالی کیسے آپ کے لئے آسانیہ کرتے جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف یا ودود ہو یا لطیف ہو وہ میں آپ کسے شیئر کرنا چاہوں گی میرے سٹوری ہے مجھے پہت پیاری سی آنٹی جان نے لکھر بھیجی ہے اور یہ لکھتی ہیں اسلام علیکم امید ہے کرت کی پیاریاں سب خیریت سے ہوں گی اور کرت بھی خیریت سے ہوگی اور اسنین بھی خیریت سے ہوں گے بیٹا میں آپ کو اپنی بیٹی کی میرے سٹوری بتانا چاہتی ہوں میں بہت زیادہ پریشان تھی اس کے جب بات اس بارے میں تو انہوں نے کہا کہ بات آپ اس چینل کو فالو کریں اور یہ جو بتاتی ہیں آپ بے شک پڑھ کا وسیلہ بنا آپ کے چینل کے بارے میں پتا چلا قریبا انیس دن پڑھا ہی تھا تو اللہ نے موضہ کیا اور خیر کی کہ اس کے لئے بہت اچھا رشتہ جو گا خیر و آفیت کے ساتھ میری بیٹی کی رخصتی ہو جائے نکاح ہو چکا ہے اللہ سب بچوں کا بچوں کا بہت نیک نصیب کریں اور کریت بیٹا آپ کو بھی حسنین کی خوش نصیب کریں حسنین کا بھی بہت اچھا نصیب ہو آپ کو بھی بہت سارے خوش نصیب کریں آپ کی بیٹی خیر و آفیت کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں انشاء اللہ آمین سو مآمین تو میری پیاریوں جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ عشر کی نماز کے بعد تری ہنڈر تھرٹین ٹائمز یا ودود یا لطیف پڑھ کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ اپنی بیٹی کے نیک نصیب کے لئے دعا کریں تھی تو اللہ تعالیٰ نائنٹین دیز میں دعا کو قبول کیا ہے اور موضع ہو ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لئے وسیلہ بنائے اور پڑھ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کا بہت نیک نصیب کریں اور جو میری پیاری بہنے مجھے اولاد کے دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرما اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی بھی غلطی کو تائی ہو گئی ہو اللہ سبحان و تعالی مجھے معاف فرمائے آمین سمہ آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ اس دی مسکراتی رہے اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ